موسیقی تو فائنلی پبلک انڈی پریئر نائنٹ جہاں وہ ریلیز ہو چکا ہے اس والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اس کو کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے بیس سیٹنگ بھی بتانے والا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی سسٹم ریکوائرمنٹ بھی بتاؤں گا کہ جس میں آپ اس کو کھیل سکتے ہیں مطلب بلکل ڈیٹیل میں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کون کون سے پی سی کے لیے یہ ایمولیٹ رہا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی پبلک کو اس ایمولیٹر کو انسٹالل کرنا چاہیے اس ایمولیٹر کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا بتا دو ڈی پلیر نائنے کیسے ایمولیٹر ہے جو کہ ہر ڈائیب کے گیم کو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں میں ایک زیمپل کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں ہم نے اپنے سسٹم میں دو تین ایمولیٹر انسٹالل کر کے رکھے ہوتے ہیں پب جی موبائل کے لیے ہم نے کیا ہوتا ہے گیم لوب ایپیکس لیجنڈ کے اندر ایمولیٹر مطلب اتنے سارے ایمولیٹر انسٹالل کر کے رکھے ہوتے ہیں یہ ایمولیٹر اگر آپ اپنے سسٹم میں انسٹالل کریں گے تو یہ ساری کی کمیوں کو پورا کر دے گا مطلب کہ اس ایمولیٹر میں آپ سارے کے سارے گیم ایک ہی ایمولیٹر میں کھیل سکتے ہو بھائی اور یہ رام سکون سے چلا دے گا سب سے پہلے آپ کو ایمولیٹر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ہو جانے کے بعد آپ کو اس کو انسٹالل کرنا ہے آپ کو کسٹمائزیشن کے اوپر کلک کرنا ہے جہاں پر آپ کی چار جی بھی سپیس کھالی ہو آپ اس والی ڈریکٹری میں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اندر ایمولیٹر انسٹالل ہو جانے کے بعد ہمیشہ کی طرح بھائی فور پوائنٹ یا تھری پوائنٹ کی طرح ہمیں دو لونچر دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو سب سے پہرے الڈی ملٹی کو چیک کر لیتے ہیں اس میں کوئی میجور چینجز کیا گیا ہے کہ نہیں تو یہاں پر ہم چلتے ہیں اپٹمائزیشن کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ساری چیزیں پھر بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں مطلب کوئی بھی چینجز اتنا نہیں ہے یہاں پر آپ کو جانے سکسٹین اپس کا سپورٹ ملتا ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس میموری کم ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اوشریت اتنا رہے گا سہی کیونکہ بھائی الڈی پلیر تھوڑا سا یہ ہےوی ہے نائن کو لانچ کر کے دیکھتے ہیں مولیٹر لانچ ہو جانے کے بعد اس کی سیٹنگ میں جائیں آپ کو میں بیس سیٹنگ بتا رہتا ہوں الڈی پلیر کی کیونکہ میرے الڈی پلیر میں بہت ایکسپیئنس ہے تو آپ کو یہی والی ریزولوشن رکھنی ہے کور کی بات کرتا ہے تو یہاں پر آپ کو جتنے کورز ریکومنڈیڈ میں بتا رہا ہے میرے فور ریکومنڈیڈ میں ہے تو میں فور رکھوں گا ڈسکی بات کرے تو میری 3GB ریکومنڈیڈ میں بتا رہا تو میں 3GB رکھوں گا موڈلز کے اوپر جانا ہے آپ کو یہاں پر آپ کو جانا ہے یہاں پر 120F بھی سیلیکٹ کر کے ہائی کو پر سیٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ کے سوس کی ڈیوائز آجے گی گیم سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پر آپ کو 90F بھی سیلیکٹ کرنے ہے اس سے آپ کی گیمنگ پرفومنس میں فرق نہیں پڑے گا ایکسی ٹیکچر کو آپ کو انچک کر دینا ہے آڈیو کو آپ کو نہیں چھڑنا نیٹ ورکنگ کی ضرورت نہیں ہے شورٹکٹ کو آپ کو نہیں چھڑنا والپیپرز میں جانا ہے یہاں سے آپ اپنا والپیپرز سیلیکٹ کر ساتے ہو چوز ادر کے پر کلک کرنے ہے انڈروڈ پرمیشن انیبل کر لینی ہے انڈ سیلیکٹ ری سٹارٹنا ہو ایمولیٹر لانچ ہو جانے کے بعد اب میں اس کا انڈرویڈ ویژن آپ کو چیکروا دیتا ہوں اس کے لیے آپ کو جانا ہے اس کی سیٹنگ میں انڈ یہاں پر آپ کو سکرول ڈاون کر کے اب آؤٹ اس پر کلک کرنے ہیں یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر انڈرویڈ ویژن کی تو یہاں پر انڈرویڈ 9 آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اب انڈرویڈ 9 کا کئی بندوں کو پتا نہیں ہوگا بچارے سیدھے سادے ہیں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ جو انڈرویڈ 9 ہے اس میں آپ تقریباً ہر ٹائپ کے گیم کھیل سکتے ہو لائک یا آپ اپیکس لیجنڈ اگر آپ کو پتا ہوگا وہ کسی بھی ایمولیٹر میں نہیں چلتا وہ ہائی اینڈ ایمولیٹر میں چلتا ہے 64 بیڈ کو جو ایمولیٹر ہے تو اس والے میں آپ اپیکس لیجنڈ کو بھی جو ہے وہ اپنے لو اینڈ پی سی میں آپ یہ بول سکتے ہو تو بھی ہم اس کی گیمنگ پر فورمس بھی چیک کریں گے مطلب ویسے تو یہ صحیح دیکھ رہا ہے لیکن گیمنگ پر فورمس ہمیں کیسی دیتا ہے وہ ہم ابھی ٹیسٹ کرنے والے ہیں یہاں پر آپ کو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو ایپس کے اوپر جانا اور گوگل پلی سٹور کا آپ کو یہاں پر اپشن ملتا ہے سائنین کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہمارا پلی سٹور لانچ ہو چکے اس ایمولیٹر کے بارے میں مجھے ایک چیز اچھی لگی ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ ہو سکتا ہے آپ کی کام کی ہو آپ میں سے بہت سارے لوگ بینک اکاؤنٹس جو ایزی پیسہ کی اپلیکیشن ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ایمولیٹرز میں رن نہیں ہوتے تو وہ سارے کے سارے اپلیکیشن یہاں کے میں نے پرسنلی اپنا جو بینک کا اکاؤنٹ کی انفرمیشن ہے مطلب میں نے اس میں بینک کا اپلیکیشن انسٹال کیا اور وہ انسٹال ہو جانے کے بعد اوپن بھی ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر میں نے اپیکس لیجنڈ بی جی ایمائی کا بھی سپورٹ ملتا ہے اب یہاں پر جو کہ ہم اس کی ٹیسٹنگ کریں اس سے پہلے میں آپ کو اس کی کچھ سسٹم ریکوئرمنٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں اس کی افیشل سسٹم ریکوئرمنٹ آپ کی سکرین کے سامنے ہے لیکن تب بھی میں اپنی سسٹم اپنے اپینین کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اتنی سسٹم ریکوئرمنٹ پہ آپ پب جی موبائل اپیکس لیجنڈ جتنے بھی گیمز ہیں یا فری فائر ہوگئے ان کو آپ ارام سکون سے کھیل ستے ہو یہاں پر اگر ہم اپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو آپ کو کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم ہو یہ چلا لے گا ونڈوز سیون کوئی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پر ہم ریم کی بات کریں آپ کے سسٹم میں چارج بھی ریم ہونی چاہیے پروسیسر کی بات کرتا تو یہاں پر آپ کو ٹو کورز جہاں وہ اس میں چاہیے ٹھیک ہے چلانے کے لیے لیکن آپ کا جو پروسیسر ہے اس میں ورچولیزیشن ٹیکنالوجی انیبل ہونی چاہیے اور اس ایمولیٹر کو چنالے کے لیے جی ہاں آپ کے سسٹم میں گرافک کارڈ بھی ہونا چاہیے اگر آپ کے سسٹم میں گرافک کارڈ نہیں ہے آپ الڈی پلیر 9 کو یوز نہیں کر سکتے یہ آپ کے لیے نہیں بنا موسیقی موسیقی یہاں پر ہم بات کر لیتے گیمنگ ایکسپیرینس کی تو بھائی یہاں پر فری فائر بلکل صحیح چل رہا تھا پب جی موبائل کا گیم پلے میں نہیں دکھا سکتا کوپی ریٹ کی وجہ سے اس ایمولیٹر میں ہمیں فری فائر کی پفرموس بہت زبردست دیکھنے کیلئے ملیے کی میپنگ میں کسی طریقے کا کوئی دکت نہیں آئے گرین سکن کوئی بھی ایسا دکت نہیں ہے فری فائر کو میں نے بہت اچھی سیٹنگ میں پلے کیا پب جی موبائل کی بات کر رہے تو یہاں پر مجھے تھوڑا تھوڑا سا بھائی لیگ پل ہوا جو کہ الڈی پلیر فور پائنٹ میں بھائی مجھے فیل نہیں ہوتا اس میں تھوڑے سے احبیس جا وہ ڈروب ہو رہے تھے میرے کیونکہ بھائی اپیکس لیجنڈ اگر بات کریں بلو سٹیکس میں تو اس سے تو یہ بہت اچھا چل رہا تھا اپیکس لیجنڈ اس میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بلو سٹیکس کو انسٹال کر کے اگر آپ فری فائر کے معاملے میں پوچھ رہے تو بھائی اس کو انسٹال مت کیجئے کیونکہ بلو سٹیکس فری فائر میں زیادہ چی پر فورمس دیتا ہے اپیکس لیجنڈ کے معاملے میں پوچھے تو بھائی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہو یہ اپیکس لیجنڈ کے معاملے میں بہت زبردست سیمولیٹر ہے اگر میں سیمولیٹر کے ایڈوانٹیج کی بات کروں تو بھائی اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اپلیکیشنز کو رن کر لیتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ